بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی گاڑیوں کا لالش بھی دے رہی ہیں بڑی بڑی ہوتلوں کا لالش دے رہی ہیں کہ ہمارا یہ فیزیکل پروجیکٹ ہے یہ ہے اور ابھی ایک ریسنٹی کمپنی ونڈر میکرز پک اینڈ گلو یہ کمپنی مارکیڈ میں لانچ کی گئی ہے اس کے ساتھ ایک ایچ ایف سی نامی کمپنی ہے ویب سائٹ ہیں بیسیکلی ہے کمپنیز تو ہیں نہیں لیکن یہ لوگ دعویٰ کیا کرتے ہیں وہ بھی میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کیونکہ ہمارا صرف اس پلیٹ فارم سے کام یہ نہیں ہے کہ عوام کو اگاہ کرنا ہے کہ خدا رہا جو ویب سائٹ بناتے ہیں یہ لوگ ان میں آپ انویسمنٹ مت کریں کیونکہ ان کا صرف ایک ہی ٹاسک ہوتا ہے کہ انہوں نے آپ کو لوٹنا ہے اور پھر دم دبا کر بھاگ جانا ہے جس طرح ماضی میں کئی کمپنی آئیں آپ کے سامنے ہیں وہ لوگ بھاگ گئے آپ کو معلوم ہے کہ فائف سٹار کی جو صورتحال ہے کل ہم نے اپنے پروگرام میں دعویٰ کیا تھا کہ فائف سٹار کیونکہ فائف کا مطلب ہے کہ پانچ اور جو فائف سٹار ہے یہ پانچ لوگوں نے مل کے بنائی تھی جس میں حریش کڈیلہ آپ کے سامنے ہے امیر حسین عرف عامر مغل رام پرکاش ہے کفیل ہے اور ایک ان کے ساتھ اور دوست تھا میں نے دعویٰ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ان پانچ لوگوں کے درمیان پھوٹ پڑ چکی ہے لڑائی جگڑا شروع ہو چکا ہے اور اس کے بعد اب وائس نوٹس متواتر آنا شروع ہو چکے ہیں امیر حسین عرف عامر مغل کا چہرہ ہم آپ کو دکھا سکے دکھا بھی چکے ہیں لیکن ایک اور اس کا چہرہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گ بہت جلد وہ بھی آپ دیکھئے گا کہ یہ کیسا بحروپیہ ہے چکوال کا کہ جو لوگوں کو سہانے خواب دکھاتا ہے پھر ان کو لوٹتا ہے اور ان کے پیسوں پر یہ ایشی کرتا ہے جب کوئی آواز بلند کرتا ہے تو اس کو دھمکییں دیتے ہیں ہمیں بھی اس میں بڑی دھمکییں دیں ہیں لیکن خیر دیکھتے ہیں کہ جیت کس کی ہوتی ہے کیا حق اور سچ کی فتح ہوگی کیونکہ جھوٹ کے تو پاؤں ہوتے نہیں ہیں جھوٹ آپ کتنا بولیں گے ایک دن دو دن دس سال کب تک انسان کی ز مہارا لیتے رہیں گے امیر حسین اور فامیر مغل کا ایک وائس نوٹ ہے جس میں وہ اٹھارہ ہزار ممران سے بات کرتے کرتے پانچ ہزار ممران تک لے آتا ہے اور جو بندہ کے ایسا بحروپیہ ہے اگر پانچ ہزار ممران بھی ہم لگائیں وہ پانچ ہزار ممران کو اگر سمیٹ نہیں سکا تو وہ دیگر کمپنیز میں بیٹھ کے کیا چلائے گا کیا لوگوں کو لوٹتا رہے گا کس طرح لوٹتا رہے گا کہ دیکھ لیں پانچ ہزار ممران فائف سٹار کے وہ خود اپ اپنے موں سے تسلیم کر رہے ہیں اٹھارہ ہزار سے شروع ہوتا ہے لیکن اس کا وائس نوٹ امیر حسین اور فامیر مغل کا وہ کیا ہے آپ پہلے وہ سنیے پھر آگے چلتے ہیں موٹیویشن دی ہیں لوگوں کو بڑے بڑے پیکجز دی ہوں لوگوں کو ٹو اور ریوارڈ کا لالش دیا اور لوگوں نے بہت زیادہ انویسمنٹ کیا اس لالش میں کیونکہ لوگ کرتے ہیں اکثر کمپنیز یہی کرتی ہیں یہ بھی سسٹم میں نہیں ہوا یہ بھی نہیں ہوا کہ دو ماہ پہلے سے ویڈراول بنتا اور بعد میں یہ میس ایپ ہوا یہ بھی نہیں ہوا اس کے ساتھ ویڈراول بھی چلتا رہا پھر دوسری طرف میں دیکھتا ہوں کہ اٹھارہ ہزار ٹوٹل میمبرز ہیں ٹوٹل آئیڈیز ہیں میمبرز نہیں ہیں ٹوٹل آئیڈیز اٹھارہ ہزار ہیں اٹھارہ ہزار آئیڈیز میں سے اگر ہم بھی اپنی ڈاؤن میں ایکٹیو آئیڈیز دیکھیں اگر میں اپنی ڈاؤن میں دیکھوں تو شاید ففٹی پرسنٹ سے زائد آئیڈیز ایسی ہیں جو ایکٹیو ہی نہیں ہیں جن میں انویسمنٹ ہی نہیں ہیں لوگوں نے بنا لی لیکن ان میں کوئی انویسمنٹ آپ ہم سب لوگ ایک دوسرے کی بجائے اپنے خود اگر دیکھیں تو نو ڈاؤٹ ایک لیڈر کی ایک ایک نہیں تو کم سے کم دو دو آئی ڈیز ہیں کسی کی تو چھے چھے آئی ڈیز ہیں کئی ایسے بھی ٹیم میں ایشہ زیادے آتے ہیں جو چھے آئی ڈیز بنا کے ساتھویں میں کام کرتے ہیں کہ اوپر آپ لائنر کو سپانسر کو تو رپایا نہ جائے نا لیکن ایک بات ہے دو آئی ڈیز کر لیتے ہیں ہر بندے کی دو آئی ڈیز ہیں حالانکہ اس سے زیادہ ہیں دو آئی ڈیز سے مراجع ہے کہ پانچ ہزار پانچ ہزار ایکٹیو ممبر ہیں اس سسٹم کے اندر ٹوٹل ایک میرے ذہن میں یہ آتی ہے کہ اس بندے نے ایک بندے نے فراڈ کرنا ہو تو میرے خواہ سے پانچ ہزار بندوں بھی نہیں کرتا پیسہ آ رہو تو پھر بندہ بڑا پلان کرتا ہے ناظرین یہ وہ بحروپی امیر حسین اور فامیر مغل ہیں جن کا ماضی ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ رنگ ساس تھے پھر ایک ہسپٹل میں یہ نرسنگ سٹاف میں تھے وہاں سے بھاگے پھر ون کوائن جوائن کی پھر اس کے بعد کرتے کرتے اب دیکھیں یہ کس طرح کے لٹیرے بن چکے ہیں کیونکہ فن ہے نا بسیکلی عوام کو لوٹنے کا ان کو فن ہے جھوٹ بولنے کا ان کو فن ہے یہ اس طرح شیشے میں اتارتے ہیں اور جو غریب عوام پیسوی عوام ہیں جو تھی نہیں ہے جو کیڈٹ تو ہوتی نہیں ہے وہ کہتی ہے یہ بندہ واقعی سچ بات کر رہا ہے لیکن ہوتا کیا ہے چھے ماہ آٹھ ماہ بعد وہ کمپنی کلیپس کر جاتی ہے فائف سٹار وہ کتنا عرصہ ہوا آپ کے سامنے ہیں فائف سٹار کی جو ممران ہیں وہ رو رہے ہیں کہ ویڈرال دیں ایک آپ کو کلپ چلیں کل کے پروگرام میں آپ کو ایک جو فائف سٹار کا متاثرہ شخص ہے اس نے رابطہ کیا ہے اس کا کچھ آپ کو سنائیں گے کہ وہ کیا فرما رہا ہے آپ خود سن لیجئے گا لیکن خدا رہا یہ جو آن لائن کمپنیوں ہوتی ہیں جو ویب سیٹز بنا کے عوام کو لورتے ہیں ان میں انویسمنٹ نہ کریں اب ایک اور کمپنی جو مارز وجود میں آئی ہے ونڈر میکرز پک اینڈ گلو کے نام سے اور اس کے جو ملکان ہیں ڈاکٹر اجاز رفیق اور ڈاکٹر جواد محمود اس کمپنی کے اوپر ہماری ٹیم کام کر رہی ہے ان کے پاس بھی مزاربہ کا لیسنس نہیں ہے یہ دعویٰ دو کرتے ہیں ہم نے اپلائی کیا ہوا ہے لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے اور یہ بھی کل ان کا فیصلہ بعد میں انہوں نے ایک بہت بڑا انوگریشن کی ہے اور وہاں پہ یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں ہمارے مری میں ہوتل ہے پورے پاکستان میں ہمارا بزنس ہے فیزیکلی لیکن ان کے پاس مزاربہ کا لیسنس نہیں ہے کیونکہ جو ایسی سی پی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جب تک کسی کمپنی کے پاس مزاربہ کا لیسنس نہیں ہوگا وہ عوام سے انویسمنٹ نہیں اٹھا سکتا جو ونڈر میکرز پک اینڈ گلو ہے اس کے اوپر جب ٹیم ہماری کام کمپلیٹ کر لیں گی اس کے اوپر ہم پروگرام کریں گے کیونکہ ان کے جو دعویٰ ہے کہ مری میں ہمارے ہوتل ہیں کراچی میں ہماری زمین ہے لاہور میں ہے اسلام آباد میں ہے دیگر کئی جگہ بتائیں گی ہیں لیکن یہ کہتے ہیں جی کہ آپ ہمارے پاس انویسمنٹ کریں گے تو ہم آپ کو پانچ سے ساڑھے بارہ فیصد تک منافع دیں گے لیکن ابھی تک مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ اگر آپ کے فیزیکل پروجیکٹس بھی ہیں تو آپ پانچ سے بارہ فیصد تک منافع کیسے دیں گے منیمم جو انویسمنٹ ہے سو ڈالر یہ لے رہے ہیں اور اس کے علاوہ یہ یہ بھی کہتے ہیں جی کہ ہمیں ابھی چار سے پانچ ماہ ہوئے ہیں نیٹورکنگ شروع کی ہی ہے ہم نے اور سات آٹھ ماہ پہلے ہم نے کمپنی کے پہلے اساسے بنائے تھے اپنے پیسوں سے اب وہ اساسے آیا واقعی انہی کے ہیں یا جس طرح آل پاکستان پروجیکٹس کا جو آدم امین چودری تھا کہ وہ یہاں پہ غیر کنونین چکری روڈ پہ ہاؤزنگ سسائیٹی ہے وہاں پہ پروٹوکول کے ساتھ جاتا تھا اور کہتا تھا جی میں پارٹنر ہے میری پارٹنرشپ ہے لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ اس کے دو تین پلات تھے وہ بھی انسٹالمنٹ پہ تھے تو اسی طرح کہ یہ جو ہے ونڈر میکرز پکٹرین گلو والے کام تو نہیں کرے اس کے ساتھ ایک اور کمپنی بھی آئی ہے ایچ ایف سی یہ ایک آن لائن سٹے بازی کی کمپنی ہے اور یہ جو بیگر ممران ہے یعنی کہ یہ کے پی کا جو علاقہ ہے وہاں کے جو غریب لوگ ہیں ان کو یہ ایچ ایف سی نامی جو کمپنی ہے یہ سٹے بازی کی طرف راغب کر رہی ہے اس کے اوپر بھی ٹیم کام کر رہی ہے ایچ ایف سی اور ونڈر میکرز کے اوپر یہ دو کمپنی ہیں لیکن پروگرام کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ لوگوں کو اویر کریں گے خدا رہا یہ جو ویب سیٹس بنی ہوئی ہیں ان میں آپ انویسمنٹ نہ کریں آپ اپنی جمع پونجی سے محروم ہوں گے ایچ ایف سی جو ہے یہ ایک ویب سیٹ ہے یہ بھی سٹے بازی والا کام کر رہے ہیں کہ آپ ایک ڈالر لگائیں گے تو پانچ منٹ میں وہ دو ڈالر ہوں گے یا آپ ایک ڈالر سے بھی محروم ہو جائیں گے اب یہ کس طرح کا سٹے بازی کا کھیل کھلا جا رہا ہے اس کے اوپر بھی ہم ایک ڈیٹیل پروگرام کریں گے اور ثبوتوں کے ساتھ کریں گے اس کے علاوہ ونڈر میکرز کے اوپر بھی ہم نے لازمی پروگرام کرنا ہے اس کی ڈیٹیل ہمارے پاس آ رہی ہے جیسی کمپلیٹ ہوگی تو ہم آپ کو سچ بتائیں گے کہ سچ کیا ہے فائف سٹار کے اوپر کل ایک مزید پروگرام کروں گا اور آپ کو کچھ خفیہ راز کی باتیں بتاؤں گا کہ امیر حسین عرف آمیر مغلل کی خفیہ کون سی باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا اگلے پروگرام تاکلی اپنے مزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ